بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب بلکل خیریہ سے ہوں گے دوستو کے جیسے آپ جانتے ہیں پاکستان کرکٹ ٹیم وائلڈ کب میں جس برے طریقے سے ہاری اور اس کے بعد باہر ہوئی اس کے بعد سرفراز احمد کی کیپٹنی پر بہت زیادہ سوال اٹھے اور حتیٰ کہ یہاں تک بھی بات آئی تھی ایک مرتبہ کہ سرفراز احمد کی پکی چھٹی ہو گئی ہے نیا ینگ سٹر کیپٹن بنایا جائے گا تام پاکستان کرکٹ بورڈ نے ادھر ادھر کر کے بات کو آگے لمبی کر دی اور ابھی بھی سرفراز احمد اب ویسے ہی کیپٹنی پر براجمان ہے لیکن سرفراز احمد نے آج ایک پریس کانفرنس کی ہے کراچی میں جس میں ان کا کہنا تھا کہ اگر اس کھلاڑی ینگ سٹر کو کیپٹن بنا دیا جائے پاکستان ٹیم کا یا پھر مجھے کیپٹن رکھا جائے اور میرے اندر ناب کیپٹن بنا دیا جائے تو یہ بہت زیادہ بہتر ہوگا اس سے ناصر ینگ سٹر کو حوصلہ ملے گا بلکہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے لیے بھی یہ ایک اچھا شگون ہوگا دوستو وہ کون سے کھلاڑی ہے جس کی سرفراز احمد نے خود حمایت کی ہے اور کہا ہے کہ اس کو کیپٹن ہونا چاہیے پاکستان ٹیم کا انہیں یہ بھی کہا ہے کہ جو بھی کیپٹن بنے اس کا پی سی بی کے ساتھ ڈریکٹ اچھے تعلقات ہونے چاہیے ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ چینل پہلی بار آ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ بیل لیکن کو پریس کر دیں تاکہ اچھ اچھے ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں دوستو سرفراز احمد کا کہنا تھا کہ ورلڈ کپ کے دوران پی سی بی کے ساتھ میرے بہت زبردست تعلقات تھے لیکن اب تمام تر جو توجہ ہے وہ سری لنکا کے خلاف ہوم سریز پر ہے ان کا کہنا تھا کہ ہماری کوشش ہوگی کہ اس سریز میں بہت زیادہ اچھا کھیل پیش کریں اور تمام شائقین کو ایک اچھی کرکٹ دیکھنے کے ملے ان کا مزید کہنا تھا کہ ہیڈ کوچ اور چیف سیلیکٹر سے بھی میری ملاقات ہوئی ہے اور ایک تفصیلی بات ہوئی ہے میں اپنے بیٹنگ آرڈٹ بھی چینل کر رہا ہوں اور بعد جب کیپٹنی کے آتی ہے تو ان کا کہنا تھا کہ اگر کسی بھی کھلاڑی کو کیپٹن بنانا چاہتا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ تو ان کو کوئی اتراز نہیں ہوا ایسے کھلاڑی ان کے انٹر کھیلنے کے لئے تیار ہیں ان کا مزید کہنا تھا کہ اس وقت جو مجھے لگ رہا ہے یا میری جہاں تک ایک ایک ایکسپیرینس ہے اس کے مطابق اگر بابا رازم کو پاکستان کرکٹ ٹیم کے نیپ کیپٹن بنا دیا جائے تو ان کا ایکسپیرینس میں بہت زیادہ اضافہ ہو جائے گا کیونکہ آنے والے مستقبل میں بابا رازم پاکستان کے ایک ایسے سٹار ہیں جو کہ کیپٹنی کے لئے سب سے زیادہ بیسٹ ہوں گے ان کے کہنا تھا کہ بابا رازم کو ابھی سے چانس دینا چاہیے اور پی سی بی نے بھی یہ اعلان کر رکھے کہ بابا رازم ایسے سیکنڈ کیپٹن ہوں گے پاکستان کرکٹ کے جس کو سرفراز احمد میں بہت زیادہ سرا ہے دوسرہ بابا رازم کو جہاں تک مجھے لگتا ہے یا بہت زیادہ جو فینز ہیں ان کے کومنٹس ہیں یا ان کے جو میسیجز آتے ہیں کہ ان کو کیپٹن ہونا چاہیے اور سرفراز احمد کی چھٹی کر دینی چاہیے بابا رازم بہت اچھے کھلاری ہے اور ان کو ایک موقع دینا چاہیے کہ وہ پاکستان ٹیم کی کمانڈ سنبھالیں اب یہ تو آنے والا وقت بتائے گا اب سرفراز احمد نے بھی ان کے لئے ان کی حمایت کیا ہے ان کے لئے اچھے الفاظ کے استعمال کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ کیپٹنی کے میار کے بلکل پورا اترتے ہیں ان کے جس طرح کی فٹنس ہے جس طرح کی تھنکیں گے جس طرح کی یہ کھلاڑی ہیں بابا رازم کو کیپٹن بنانا برا دینا چاہیے حالانکہ میں تو یہ کہتا ہوں کافی ٹائم پہلے بابا رازم کو کیپٹن بنا دینا چاہیے تھا وائلڈ کب میں ایک ینگ سر کیپٹن ہونا چاہیے تھا پاکستان ٹیم کا کہا ہے جو ہو گیا تو ہو گیا اب بھی یہ لیٹ ہو رہا ہے سرفراز کو ایزے کھلاڑی اپ ٹیم میں شامل کر لیں دھونی بھی تو ایزے کھلاڑی کھیل رہا ہے گولی کے انڈر تو بابا رازم بھی گولی سے کم نہیں ہے سرفراز بھی اس کے انڈر کھیل لے کیونکہ جب سینئر پلئر کسی بھی ینگ سٹر کے انڈر کھیلتی ہیں تو پھر اس جو کیپٹن ہوتا ہے ینگ سٹر اس کو بہت زیادہ سیکھنے کو ملتا ہے بہت زیادہ تجربہ ہوتا ہے کیونکہ اس کے ساتھ سینئر پلئر ہوتی ہیں وہ مشورہ ہوتا ہے سب کچھ ہوتا ہے لیکن جب سینئر پلئر ٹیم سے نکل جاتے ہیں اور ینگ سٹر اکیلہ رہا جاتا ہے تو اسے کافی زیادہ پرابلم ہوتی ہے فیصلے کرنے میں دوستو امید کرتا ہوں آپ کو یہ انفارمیشن اچھی لگی ہوگی اگر آپ چاہتے ہیں بابا رازم کیپٹن ہو تو کومنٹس میں ضرور لکھئے گا اپنی قیمتی رائے کے اظہار کومنٹس میں کیجئے گا ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں آپ نے بہت سے خیال رکھیں ہمیشہ خوش رہیں اللہ حافظ